اسلام علیکم ایک سوال ہوتا ہے کہ بیٹیاں پیاری نہیں ہوتی یا بیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے کسی کے یہ بات نہیں کہوں گی ہر کو یہ بات کرتا رہتا ہے میں صرف اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں پورے دن لڑتی رہتی تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور امی مجھے بول بول کے تک جاتی تھی کہ یہ کام کر لو کرنا امی کیوں کوئی بات نہیں سنتی تھی لیکن جیسے میرے ابو کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا میرے ابو ساڑھے تین سے چار بچے تک ابو آتے ہوتا تھے تو جیسے ابو کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا ابو کے لیے ابو کیڑیاں پہن کر جاتے ہوتے تھے ابو اندر آتے تھے ابو دروازے کے اندر آتے ہی سامنے میں کھڑی ہوتی تھی ابو کو سلام کرتی تھی اور جو انا ان کے گھر کی چپلے سامنے رکھتی تھی اور ان کی کیڑیاں اٹھا کے سنبال لیتی تھی پھر ابو میرے ابو کی عادت ہوتی تھی آتی ہی فوراں ابو نے نہانا ہوتا تھا تو ابو اوشرم جاتے میں ابو کے لیے باہر تولیا اور ابو کے کپڑے رکھے ہوئے ہوتے تھے اور جو انا جیسے ابو بائے نکلتے تو ابو مجھے گلے لگاتے اور جو ہے پیار کرتے پھر اگر ابو نے چائے پینے ہوتی ابو کو پانی دینا ہوتا ابو کی ایک آواز ہوتی تھی اور میں فوراں بھاگ بھاگ کے جاتی تھی کہ ابو کا کام کرنا ابو کے سارے کام بغیر بولے میں کرتی تھی تو مطلب امی کی بات اتنی سنتی تھی جتنی ابو کی بات ابو کی سنتی ہوتی تھی ابو کے ہر بات شیئر کرنا پھر اسی طرح جب میری شادی ہوئی شادی کے بعد جب میرے دو بیٹے ہوئے تو بیٹوں کی اتنی پروانی ہوتی تھی کہ اپنے ابو سے اتنا ہو کرے لیکن جب بیٹی ہوئی نا تو بیٹی اتنا مطلب ماشاءاللہ سے اپنے ابو کے ساتھ اٹیچ ہوئی وہ بھی سیم اسی طرح جیسے میں اس کو دیکھ دے کہ مجھے اپنا بچپنی آدھاتا تھا کہ وہ بھی سارا دن اسی طرح اپنے ابو کے ساتھ لگی رہتی تھی جیسے اس کے ابو ڈیوٹی سے آتے تھے جیسے بلکل دروازے پر کھڑی رہتی کہ ابھی ابو کے آنے کا ٹائم ہے تھوڑا لیٹ ہوتے پھر مجھے کہتی ہے ابو فون کرو نا کیوں لیٹ کر دیا اتنا اپنے ابو کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی اور ابھی بھی اس کی وہی آلات ہے کہ ہر بات اپنے ابو سے شیئر کرتی ہے کچھ ایسی کبھی ایسی بات ہوتی جو مجھے نہیں پتا ہوتی لیکن اس کے ابو کو پتا ہوتی ہے وہ مجھے بولتے ہیں کہ آج ہوریہ نے اس طرح کی ہے تو آج تم نے ہوریہ کو یوں گول ہے یا ہوریہ کے ساتھ آج یہ ہوا ہے تو میں خود وہ ہوتی ہے کہ یار مطبع بیٹیاں اتنی باپ کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں باپ کی لادلی ہوتی ہے تو یہ کیسے بندہ تھا کہ بیٹی سات دن کی بھی ہوئی نہیں اور اس کو وہ کر دیا مطبع ہاتھ بھی نہیں اس کے کہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں سوچتے بھی ہوتے کہ یار اتنا بھی ظلم ہو سکتے ہیں اسی بھی کیا چاہتی بیٹے کی ہو جاتا اگلی اولاد بیٹا ہو جاتی اولاد اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالی ہدایت ہے